محاری شریف میں کہ آپ نے اپنے پھوپی حضرت صفیہ کو کہا یا صفیہ عامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شیطے فینی لا املک لکے ہند اللہ شیعہ اے صفیہ پیغمبر کی پھوپی جو لینا ہوں یہی لینا ہے قیامت کے دن مجھے آواز ہے نہ دے رہا میں وہاں کچھ نہیں کر سکتا ویا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شیطے جو مانگنا ہوں مانگو اے میری پیاری بیٹی فینی لا املک لکے ہند اللہ شیعہ نمبر نمبر سے ایک ایک عزیز اور قریب کو خطاب کیا آپ نے جو لینا ہوں یہی لینا وہاں مجھے آوازیں نہ لگانا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر اوٹ پڑا ہوگا اور چیخے گا یا محمد یا محمد اور ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر بکرہ پڑا ہوگا اور ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر سونا و چاندی لدھا ہوگا اور ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر ساتھویں زمین تک زمین پڑی ہوگی اس نے پلارٹ چوری کیا تھا ایسے کا غضہ تھا کہ پیچھے گر لیے تعلقات تھے اس کے اس کی سورس چلتی بھی یہاں تو چل گئے کیڈیا اور کیم سی نے آپ کا ساتھ دے دیا ایک کیڈیا اور کیم سی ایسا ہے جس کے سامنے اس کیڈیا اور کیم سی کے افسران بیعتگڑیا بننے ہو گئے وَتَرَ الْمُجْنِمِينَ يَوْمَئِ ذِلْمُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاد ان جرائم پیشوں کو آپ دیکھیں گے زنجیروں میں جھکڑے ہوں گے سرابیل ہم ان قدران ان کے کرتے گندکے ہوں گے وَتَغْشَا وُجُوہَ هُمُ النَّارِ اور ان کے چہروں پر آنکھ پھر رئی ہوگی لِيَجْزِيَ اللَّهُ کُلَّ نَفْسِ اِلْمَا كَسَبَتْ یہ بدلہ دے گا اللہ ہر انسان کو جو اس نے کیا ہے اِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَابُ اللہ بہت جلد سام کرنے والا ہے خدا عزت محفوظ فرما عام فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا اونٹ چور ایک بکرہ چور سونا اور چاندی چور پلانٹ اور زمین چور نعرہ لگائے گا یا محمد اغزنی یا رسول اللہ کانفرنس یا ربیک یا رسول اللہ دیواروں پہ لکھا ہے یہ قیامت کے دن ان کا پتہ چلے گا یہ عقیدے اور سنت کے چور ہیں عقیدے اور سنت کے چور یا رسول اللہ کانفرنس والے ہیں لبیک یا رسول اللہ انہی کو کہا ہے تم پر ساتوں زمینیں سونا اور چاندی بکرے اور اونٹ سب لدائے جائیں گے کیونکہ سنت اور عقیدے کے چوری ان تمام چوریوں سے بڑھ کر ہے کسی چور کے لیے آپ نے انہیں کو اس پر لانت ہو لیکن بدتی کو لیے کہا ہے اس پر حرم میں بھی لانت ہو اور باہر بھی لانت ہو کسی گناہ کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ میرا قتل ہے لیکن بیدیتی کے لیے کہا ہے کہ وہ اتنا جھرم کرتا ہے جیسے مجھے قتل کرنے کے در پہ کیونکہ نبی کی سنت میں ٹھا رہا ہے بہت سال ہو گئے ہیں یہاں ایک گپٹی کا مشنر تھے ہمارے ایسٹ میں بیٹھتا تھا مجھے کہا میٹنگ میں نہیں آتے ہو میں نے کہا فائدہ نہیں ہے کہا فائدہ اور نقصانباد میں دیکھا جائے گا آ جاؤ میں چلا گیا تو یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبر پرست اور رواحفظ ایک ہی چیز ہے ہری پگڑی اور یہ کالے ایک ہی لمحے میں پیدا ہوئے ہیں ان کے جہنم بھی مشترک ہوگا تو وہاں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی آج کل چوریاں کر رہے ہیں اور دکانیں لوٹ رہے ہیں لوگ وہ پکڑ کے ان سے چیزیں لے رہے ہیں آپ مارے تعاون کریں میں نے کہا ساب ہم بالکل تعاون کے لیے مجھے کہا میں نے کہا میں نہیں کروں گا تعاون بالکل نہیں کروں گا آپ چوروں کے سردار ہیں سب لوگ دیکھنے لگے کیوں میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کپڑے کا چور چور ہے سونے کا چور چور ہے پیسو کا چور چور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چور چور ہے یا نہیں اور نے کہا بالکل ہے میں نے کہا ان سے پوچھو ہی میلا کس دلیل سے منا رہا ہے ابھی ربیل اول شروع ہو رہا ہے آہ کھڑے ہو گئے جی میلا دی ابو لہبی جی امارا انسلٹ ہو گیا ہم جا رہا ہے ڈی سی نے ان کو منایا ہے چلے گئے مجھے کہتے ہیں خوش ہو گئے میں نے کہا آپ کو مبارو کو پہلی مرتبہ میٹنگ کامیاب ہو گئے آپ کو چوروں کا پتہ چل گیا کیوں ڈر رہا ہے ڈیب جی نے مجھ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہستا ہے مجھے کہتا ہے آپ کو بھلانا بہت مشکل کا ہے میں نے کہا اس لیے تھا کہ اندھے اختیار کرے یا مکن باپیل بانا دوستی یا بنا کن خانا بر اندازی پیل شیخ صادی کہتے ہیں یا تو ہاتھی والوں سے دوستی نہ کرنا یا پھر ان کے لیے اس جیسے دروازے بھی لگا لینا میں نے کہا احتجاج کی کیا ضرور ہے اٹھنے کے پہلے یہ سمجھائے کہ یہ سنت کے چور ہے یا نہیں چونکہ ہے اس لیے اٹھ کے چلے گئے نا اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سنتوں پر جان دیتے ہیں سنت ہماری زندگی ہے ہماری روح ہے ہماری نجات ہے آپ غلط کہتے ہیں لیکن وہ اٹھے اور چلے گیا اور یہ جلاس کا بائی کارٹ کر لیا یہ مہر ہے میرے دعوے پر کہ یہ سنتوں کے چور ہے اس لیے تو تقلیم ان کو پہنچ وہ ایک آدمی نے کسی کی گائے کا بچڑا چوری کیا تھا بچڑا کہتے تھا گائے کے بچے کو بچڑا کہتے تھا چوری کر کے کئے لے کے چھپایا تھا ویسے ہی دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے باتشید کر رہے تھے اس نے دور سے دیکھا وہ کہا کیا بچڑا بچڑا کرتے ہو اور نے کہا یہی بچڑے کا چور ہے یہی بچڑا چور ہے سنت پورا موجودہ دنیا اور ایسی دس اور ہو جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس سے زیادہ قیمت دی موسیقی